ازالہ احام ازالہ احام جو کہ خزائن میں تیسری جل میں موجود ہے اور صفحہ نمبر 353 پر مرزا صاحب یہ لکھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو سچ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا لیکن یہ ہرگز سچ نہیں کہ وہی جسم جو تفن ہو چکا تھا پھر زندہ ہو گیا آپ نے سن لیا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم ان کے بارے میں سچ یہ ہے کہ وہ اپنے وطن گلیل میں فوت ہو گئے تھے چھوڑیں جلتا چھوڑیں صفحہ نمبر 353 یہ آپ دیکھ لیں صفحہ نمبر 353 پر ادھر یہ عبارت ہے کہ مسیح علیہ السلام اپنے جو ان کا علاقہ تھا گلیل کا اس میں وہ فوت ہوئے یعنی وہاں پر ان پر موت آئی اسی طرح یہ ان کی دوسری کتابیں جو کہ خزائن جل نمبر 14 صفحہ نمبر 356 پر اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں یہ کتاب ایام الصلح ہے جو کہ خزائن میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آگے لکھتے ہیں چنانچہ اسی نیت سے وہ کشمیر میں پہنچے اور کشمیر میں ایک سو بیس برس کی عمر میں وفات پائی اور شہر سری نگر ملہ خان یار میں ان کا مزار ہے پہلے کہتے ہیں مرزا صاحب کے گلیل میں وہ فوت ہوئے عیسیٰ علیہ السلام دوسری جو کہتے ہیں کہ سری نگر میں کشمیر میں ملہ خان یار میں ان کی کبر ہے وہاں پر انہوں نے یعنی کشمیر میں وفات پائی ہے تو یہ جو دو بیان ہیں ان دو بیانوں میں ایک بیان میں مرزا صاحب بزاتے خود جوٹے ہمارے نظرین تو یہ دونوں بیان جوٹے مرزا صاحب کا عیسیٰ علیہ السلام کو گلیل فلسطین میں کہنا کہ فوت ہوئے یہ بھی جوٹے اور اسی طرح مرزا صاحب کا کہنا کہ وہ کشمیر میں فوت ہوئے یہ بھی جوٹے لیکن اپنے ان دونوں بیانوں میں مرزا صاحب بزاتے خود بھی ایک میں جوٹے کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی اگر وہ گلیل میں فوت ہوئے تو وہ پھر یہاں پر کشمیر میں بھی ملہ خانیار میں سرین انگر کی فوت ہو یہ تو ہو نہیں سکتا یا تو وہ یہ عقیدہ رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دو تھے عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ بنی اسائل کی طرف جو بیٹے گئے تھے وہ ایک نہیں تھا دو تھے ایک کو وہ کہے کہ فلسطین میں فوت ہوئے تھے دوسرے یہاں پر لیکن دو کا تو کوئی کائل ہی نہیں مرزا بھی نہیں کوئی بھی نہیں اسی طرح خزائن میں جل نمبر انیس صفحہ نمبر چھہتر پر مرزا صاحب لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اور یہی سچ ہے کہ مسیح فوت ہو چکا اور سری نگر ماللہ خان یار میں اس کی قبر ہے پہلے لکھتے ہیں کہ یہ تو سچ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا اور دوسری جاں لکھتے ہیں اور یہی سچ ہے کہ مسیح فوت ہو چکا اور سری نگر ماللہ خان یار میں اس کی قبر ہے اب یہ دونوں باتیں مرزا کے نزید سچ ہے تو دونوں باتیں نہ ہو سکتی نہیں اس لئے مرزا غلام عمد صاحب خود جو ہیں وہ جھوٹے ہیں اپنے اس کلام سے کوئی آدمی بھی غیر جانداری سے یہ دونوں حوالے اگر وہ پار لے تو وہ ضرور فیصلہ کرے گا کہ مرزا صاحب جو ہے یہ اپنے بیان میں ہی جھوٹے اس طرح بائیس نمبر لے اور صرف جھوٹے نہیں ہیں متناقض اور مخبوط الحوا سے جس کے کلام میں تناقض ہو اس کے بارے میں مرزا صاحب کیا لکھتے ہیں یہ روحانی خزائن کی بائیسویں جلدیں اور صفحہ ایک سو اکانوے مرزا صاحب لکھتے ہیں مگر ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اُس شخص کی حالت ایک مخبت اور حواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے یہ دیکھ لیں یہ ادھر ہے جہاں تیر کا نشان لگو ہے یعنی مرزا صاحب کے نظریک جو آدمی کبھی کسی بات کرے دوسری جگہ اُس کے اُلٹ بات کرے تو وہ مخبوط الحواس انسان ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ قذاب کے ساتھ ساتھ مخبوط الحواس بھی تھے کبھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں فوت ہو گئے کبھی کہتے ہیں کہ وہ کشمیر میں فوت ہو گئے موسیقی